تیری عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کتیت ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کتیت ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم مانا آقا میرے خواب میں تم مانا مدنی مدین نیوالے میرے خواب میں تم مانا مدنی شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا آقا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا لالحبیب صلوا لالحبیب صلوا لالا محمد مدین موسیقی موسیقی سکھاتے یہ ہے سیدی راہا چلاتے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ لویت سنت الاعتقاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروزی قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے آقا کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے ایک بڑی حیرت کی بات تھی کہ غزوے میں نکلا ہوا اور نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے چند صحابہ کرام نے اس شخص کا تعاقب کرنا شروع کیا اور اس پر نظر رکھنا شروع کی کہ اس میں ایسی کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہنمی قرار دیا جب جنگ شروع ہوئی تو گمسان کا رن پڑا لیکن وہ کچھ حضرات کے جو اس آدمی کا تعاقب کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس کے بارے میں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے گئے وہ بڑی تندہی کے ساتھ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے لڑتا رہا لڑتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا اب جو صحابہ ایک ارام اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو مجاہد عظیم ہیں اللہ کی رہ میں زخمی ہو گیا خون نکل آیا لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جہنمی ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے ارز کی یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو بڑی جرت بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے حتیٰ کہ زخمی ہو چکا ہے زخمی ہونے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں وہ شہید ہی ہو جائے اب ایک طرف کہاں شہید اور کہاں جہنمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی بات رشاد فرمائی کہ وہ شخص جہنمی ہے وہ صحابی دوبارہ واپس گئے جا کے اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے دوبارہ دیکھا وہ پھر اسی طرح لڑ رہا اسی طرح بہادری کے جہر دکھا رہا ہے لیکن لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو کے گرا اور قریب المرگ ہو گیا ہے یعنی مرنے کے قریب ہو گیا اب رابی فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ کچھ لوگ وسوسوں کا شکار ہو جائیں کہ اگر راہِ خدا میں ایسا جان لڑانے والا زخمی ہونے والا اپنی جان کی قربانی تک دے دینے والا جہنمی ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا وہ رابی فرماتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص زخموں سے اتنا تکلیف میں آ گیا کہ اس نے اپنا تیر نکالا اور تیر نکال کے اپنی رگے جان کو کاٹ دیا اور خودکشی کر لی اب جب اس نے خودکشی کی تو ایا ہو گیا کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے اب وہ صحابی دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے جو فرمایا تھا ویسا ہی وہ کوپذیر ہوا اس شخص نے خودکشی کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے مومن کے اور کوئی نہیں جائے گا ایک اعلان اور دوسرا اعلان فرمایا ان اللہ لَيُعَيِّدُ حَاذَ الدِّينَ بِالْرَجُلِ الْفَاجِرِ بے شک اللہ اپنے اس دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے اللہ تعالی اپنے دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے سمجھ کے آیا پتہ یہ چلا کہ اگر راہِ خدا میں کوئی آدمی بہت کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ وہ یقینی طور پہ جنت میں داخل ہو ہی جائے اگرچہ وہ دین کا خدمتگار ہے اگرچہ وہ دین کا خادم ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اپنے عمل کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ اپنا عمل کیسا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود فسک و فجور میں مبتلا ہے خود گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے حالانکہ یہاں پر جس شخص کا بیان ہے وہ منافق ہوگا طبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لیکن جو ظاہری عمل ہے اس کا وہ تو اللہ کی راہ میں اس کی بڑی کوششیں ہیں راہ خدا میں گھر سے نکلا ہے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار تھا اس نے عزم و حمد کے ساتھ کام بھی کیا سب کچھ جو کر سکتا تھا وہ کر لیا حتیٰ کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا لیکن خود کشی کی وجہ سے فاجر قرار پایا اور اپنے نفاق کی وجہ سے جہنم میں گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بے شک اللہ اپنے دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں توفیق اتا فرمائی ہے کہ ہمارا تعلق ہماری سعادت کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہیں ہم دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے ہیں ہم نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں ہم قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں ہم اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں ہم انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں ہماری جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہم پوری کرتے ہیں لیکن کیا ان اعمال کی وجہ سے کیا ان اعمال کی وجہ سے ہم صالحین کے گروہ میں شامل ہو چکے یا نہیں کیونکہ صالحین کے گروہ میں شامل ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک اچھے اعمال کرنے پر اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے اعمال تو کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم درس بیان اجتماع اور دیگر مدنی کام سارے کر رہے ہوں لیکن گناہوں سے بچنا ہماری عادت میں نہ ہو اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو پھر ہمارا شمار صالحین میں سے نہیں ہوگا صالحین میں نہیں ہوگا بلکہ گناہگار لوگوں میں سے ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین اسلام کی خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ہم پر یہ الفاظ صادقہ رہے ہوں کہ بے شک اللہ اپنے دین کی مدد فاسق سے بھی لے لیتا ہے ہم دعوت اسلامی میں آئے ہمارا آنے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے جو سب سے بنیادی مقصد ہے ہم اسے روزہ نہ دہراتے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اب ہماری اصلاح کیا ہو چکی اور جس طرح ہم دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کیا ہماری زندگی سے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو چکا کیا آمال واجبہ اور فرض کی ادائیگی ہم کرنے لگ گئے یاد رکھیں ہم مدنی محول سے وابستہ ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ چونکہ یہ تو دعوت اسلامی میں چلا گیا لہذا اسے چھوڑ دوں نہیں شیطان کسی بھی صورت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا وہ ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا کیوں اس لیے کہ ہم تو باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ میں آ چکے جو بندہ اوپنلی گناہوں میں پڑا ہوا کھل لم کھلہ فس کو فجور کر رہا ہے کھل لم کھلہ بدکاری اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ تو شیطان کے لیے کھلونے کی معنی دے اس سے تو شیطان کھل لم کھلہ کھل رہا ہے اور اس پر شیطان کو اتنی کوشش کرنے کی حاجت بھی نہیں اس کا نفس اس بندے کا نفس ہی اس کو ورگلانے کے لیے کافی ہے اسے گناہوں میں گھسیٹنے کے لیے کافی ہے لیکن جو شیطان کے آگے کچھ مزاحمت دکھاتا ہے کچھ ریزیسنس دکھاتا ہے جیسے ہم ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچیں ہم کوشش کرتے ہیں فرائد و واجبات میں عمل کرے ہم وہاں جاتے ہیں جہاں گناہوں سے بچنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے تو شیطان کی توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے کہ یہ بندہ جہاں جا رہا ہے یہ تو نک بن جائے گا یہ تو گناہ چھوڑ دے گا تو شیطان کے حملے ان لوگوں پر زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں جو مدنی مہو سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور ہرگز ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی وہ بڑا فریبی شیطان وہ ہرگز ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں غرور میں نہ ڈالے اور وہ کون ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں تو شیطان کا دھوکہ اور فریب ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوتا یہ چاری رہتا ہے اب شیطان کا جو مکرو فریب ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں بہت سے انداز کے اندر دھوکہ دیتا ہے یہ آبیدوں کو عبادت میں دھوکہ دیتا ہے یہ زاہدوں کو زہد میں دھوکہ دیتا ہے یہ دنیا داروں کو دنیا داری میں دھوکہ دیتا ہے یہ نیکوں کو نیکی کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے یہ مبلغین کو نیکی کی دعوت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے یہ عالموں کو علم کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے شیطان کا دھوکہ ختم نہیں ہوتا اب شیطان کے فریب علماء نے گنوائے کہ شیطان یوں بھی فریب دیتا ہے یوں بھی فریب دیتا ہے یوں بھی فریب دیتا ہے ان میں سے وہ چند فریب اور دھوکے ہیں اور شیطان کے ٹرکس اور وہ طریقے جن کے ذریعے وہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور دھوکے میں ڈال دیتا ہے ہم میں الحمدللہ ہمارے مدنی محول میں ایک سے بڑھ کے ایک نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار تحجز سے محبت کرنے والا نماز روزہ اور عبادت اور نفلی روزوں سے ان سے محبت کرنے والا موجود ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ کسی کو شیطان نے کسی شہے میں دھوکے میں ڈال دیا کسی کو کسی شہے میں دھوکے میں ڈال دیا کسی کو کسی شہے میں دھوکے میں ڈال دیا اب کچھ لوگوں کو کیسے ورغلاتا ہے دوسرے کچھ کو کیسے ورغلاتا ہے دوسرے کچھ کو کیسے ورغلاتا ہے اس کے کچھ تفصیل ارز کرتا ہے شیطان کا پہلا دھوکہ تو یہ ہوتا ہے دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غفلت میں ڈال کر اپنی مرضی کا کام ہم سے کروالے ہمیں دھوکے میں ڈال کے ہمیں غفلت میں ڈال کے اپنی مرضی کا کام کروالے ہم اپنی جگہ خوش کہ ہم تو بہت اچھا گھر رہے شیطان اپنی جگہ خوش کہ بالکل میرے کہنے پہ چل لے اب اس کی صورت ہے کیا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دعوت دے کر اور کھینچتان کے منت کر کے پیار محبت سے دعوت دے کے اسے علم دین سیکھنے کے لیے لے آتے ہیں اجتماع میں لے آئے قافلے میں لے گئے مدنی مذاکرے میں بٹھا دیا اور درس کے اندر بٹھا دیا باقی دعوت اسلامی کے کاموں میں اسے لے آئے وہ دوسروں کو تو سیکھنے کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے فضائل عمل کے فضائل تقوی کے فضائل ان سب کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں لیکن خود اپنے سیکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں بیٹھ کے محاسبہ نہیں کرتے کہ جن چیزوں کا سیکھنا میرے اوپر شریعت نے لازم قرار دیا ہے کیا وہ علم میں نے حاصل کر لیا یا نہیں کر لی اب ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر غور کرے کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریعت نے ہمیں بھی سیکھنے کے کچھ احکام دیئے کیا وہ جو سیکھنے کا حکم ہے ہم اس پر پوری طرح عمل درامت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سب سے بنیادی چیز ہے فرض علوم فرض علوم کا کیا مطلب ہے فرض علوم کا مطلب ہے کہ اسلامی عقائد تمام کے تمام ہمیں آتے ہیں اسلامی عقائد کا ہمیں علم ہو دوسرے نمبر پر عبادات کے ضروری مسائل کا ہمیں علم ہو عبادات میں نماز ہے روزہ ہے جن پر زکاة فرد ہے ان کے لئے زکاة کے مسائل جن پر حج فرد ہے ان کے لئے حج کے مسائل کیا ہمیں نماز کے بنیادی اہم ضروری مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ عبادات کا معاملہ اس کے بعد معاملات معاملات کا مطلب ہے کہ ہم نوکری کرتے ہیں ہم تجارت کرتے ہیں ہم خرید و فروغ کرتے ہیں تو ہمیں نوکری کے شرعی مسائل آتے ہیں ملازمت کے شرعی مسائل آتے ہیں اجارے کے شرعی مسائل آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حلال و حرام کے مسائل ہمیں آتے ہیں کیا ہم نے سیکھے کیا اس کے بارے میں بقاعدہ کہیں پڑا ایسا تو نہیں کہ ہم نے تجارت کورس میں دس بندوں کو دعویٰ دے کے بٹھایا بھی تجارت کورس کے دس سیٹ خرید کے لوگوں میں تقسیم بھی کیے لیکن وہ تجارت کورس میں شرکت اور اس کی سیڈیز دیکھنے کا خود ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا ہم نے اس کا تو اس کو تقسیم کر دیا تجارت کورس میں لوگوں کو بٹھا بھی دیا لیکن وہ جو تجارت کے مسائل بیان کیے گئے ان کا سیکھنا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں خریدتے ہیں بیچتے نہیں ہوں گے تو خریدتے تو لازمی طور پر گھر کا سودہ صالف ہی خریدنے جاتے ہیں خریدتے تو ہیں ہم تو سیکھنا ہمارے لیے یہ ضروری تھا تو ہم نے سیکھا یا نہیں پھر اس کے آگے معاشرت کے مسائل معاشرت کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ماں باپ سے تعلقات بہن بھائیوں سے تعلقات رشتے داروں سے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے تعلقات ان سب کے شرعی احکام ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے کیا ہم نے سیکھے کیا ہم نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا سنا اس کی ڈیٹیل کا علم ہم نے حاصل کیا یا نہیں پھر اس کے ساتھ باطنی امور ہیں اخلاص ہے صبر ہے شکر ہے توقل ہے قناعت ہے استغنا ہے آخرہ سے محبت ہے دنیا کے بارے میں زہد کا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے اوپوزٹ ریاکاری ہے تکبر ہے حسد ہے بغض ہے کینا ہے دنیا کی محبت ہے شہرت کی محبت ہے تعریف کی محبت ہے آخرہ سے غفلت ہے یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا ان کی دیفینیشنز ان کی تعریفیں آتی ہیں ریاکاری کی کیا تعریف ہے حسد کی کیا تعریف ہے تکبر کی کیا تعریف ہے کینے کی کیا تعریف ہے اور ان کی تعریفیں کیا اور پھر ان چیزوں سے بچنے کے طریقے کیا ہے کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں کسی پہ غصہ بھی آ سکتا ہے ہمارے دل میں کھینا بھی پیدا ہو سکتا ہے ہم اپنے ساتھ والے سے حسد بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے چھوٹے والے کے سامنے تکبر بھی کر سکتے ہیں ہم اچھا عمل کر کے ریاکاری بھی کر سکتے ہیں تو جب یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں یہ سارے امکانات ہمارے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ریاکاری یہ ہے اور ہمیں اس سے یوں بچنا ہے تکبر یہ ہے اور ہمیں اس سے یوں بچنا ہے حسد یہ ہے اس سے بچنے کے طریقے یہ ہے بخز اور کینے کا مطلب یہ ہے اور اپنے دل کو بخز اور کینے سے صاف ہم نے یوں کر کے رکھنا ہے اخلاص کی تعریف یہ ہے اس کے مراتب یہ ہیں اور انہیں حاصل اس طریقے سے کرنا ہے یہ وہ علم ہے جس کا تعلق فرض علوم سے ہے فرض علوم کا مطلب یہ کہ اگر یہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم گناہگار ہیں اور گناہ بھی صغیرہ نہیں کبیرہ کیونکہ علم کا سیکھنا فرض جس علم کا سیکھنا فرض اس کا ترک گناہ کبیرہ جیسے نماز پڑھنا فرض نماز پڑھنا فرض ہے تو جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتق ہے روزہ رکھنا فرض جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتق ہے زکاہ دینا فرض جو نہیں دے گا گناہ کبیرہ کا مرتق ہے اسی طریقے سے فرض علم کا سیکھنا فرض جو نہیں سیکھے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا تو اب ہم غور کریں کہ کیا شیطان ہمارے ساتھ اس انداز میں کھیل تو نہیں رہا کیا شیطان نے ہمیں یوں دھوکے اور فریمے تو نہیں ڈالا ہوا کہ ہم درس دینے کے اندر بڑے پابند ہم انفرادی کوشش کے اندر بڑے جذبے سے لبریس ہم اجتماع میں جانے اور لے جانے کے اندر بڑے پیشنیٹ ہم باقی دعویدی اسلامی کے کاموں میں بڑے متحرک لیکن جو شریعت نے علم سیکھنا ہم پہ فرض کیا ہے اس سے مکمل طور پہ غافل اب ہم اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں تو بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میری کوشش سے میرے انفرادی کوشش سے میرے اجتماعی کوشش سے میرے بیان سے اتنے لوگوں نے امامہ باندھ ریا اتنے لوگ محول میں آگئے اتنے افراد اجتماع میں جانے لگئے اتنے الحمدللہ جا رہے ہیں اتنی بسیں چلنا شروع ہو گئی یہ سارے کے سارے فرد کفایہ کام جن کا ثوا بڑا عظیم ہم ان پر تو خوش لیکن جو ڈارک ہمارے اوپر فرد این ہے علم کا سیکھنا اس سے ہم غافل تو شیطان ہمیں بعد اوقات اس طرح کسی کام کے اندر خوش کر دیتا ہے اور خوشی کے ساتھ لگا رہنے دیتا ہے کہ اس کے دریئے ہمیں دوسری اہم چیز سے غفلت میں ڈال دیتا ہے یہ شیطان کے دھوکے کا اور فریب کا ایک طریقہ دوسرا دوسرا یہ ہے کہ ہم سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں ہم سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن سیکھنے کے ساتھ فرد علم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے اور اس سے بھی بڑی غفلت ہوتی وہ یہ کہ جیسے فرد علم ہے اسی طرح فرد عمل بھی ہے ہم فرد علم کے نام پہ بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میں نے تجارت کورس کر لیا مبارک بہت اچھی بات ہے آپ نے کر لیا اب حضورِ والا آپ کی تجارت ان احکام کے مطابق بھی ہوئی یا نہیں نہیں وہ نہیں ہوئی اس کی طرف سے ہم آفل ہم نے غیبت کی تعریف کو اچھی طرح یاد کر لیا درس بھی دے دیا لیکن ہماری زمان سے غیبت کی عادت ختم بھی ہوئی یا نہیں یہ اسے اگلا مرحل ہے ہم نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا لیکن کیا خوشو و خدو سے نماز پڑھنا بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا یا نہیں بن گیا ہم نے تلاوت کے فضائل پہ بیان کر دیا ہم نے کسی ایک پر انفرادی کوشش کر کے اس کے بچے کو مدرسد المدینہ میں داخل کرا دیا ہم نے کسی بڑے پر انفرادی کوشش کر کے مدرسد المدینہ برائے بالگان میں داخلہ دلا دیا کیا ہوا قرآن سیکھ رہے ہیں وہ تو قرآن سیکھ رہے ہیں کیا ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہوئی یا نہیں کیا ہم بھی قرآن پڑھنے کی طرف آئے یا نہیں تو ہم فرض علم کا یا ہم دوسروں کو ترغیب دینے کا عمل تو کرتے رہیں لیکن خود اسی عمل سے ہم دور رہیں تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے اوپر خوش رکھتا ہے کہ ماشاءاللہ تم بڑا سیکھتے ہو تم جو ہے وہ کوئی اجتماع نہیں چھوڑتے تم ماشاءاللہ اتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو تم فلاں جگہ بھی سیکھنے جاتے ہو فلاں بھی سیکھتے ہو لیکن وہ جو سیکھنے کے اگلا مرحلہ فرض عمل کا ہے واجب عمل کا ہے مسنون عمل کا ہے وہ بھی ہماری زندگی میں آیا یا نہیں آیا کیا ہمارے عمل میں تبدیلی ہے یا نہیں کیا ہماری نمازوں میں خشو ہے یا نہیں کیا ہم فرائز ہم فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا اس میں غفلت کی صورت پائی جاتی ہے جماعت واجب ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں یا آخری منٹ تک لڑکاتے 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 اور وہاں کرتے کرتے پہنچتے ہیں ایک رکت نکل گئی دو نکل گئی کبھی آخری جہاں وہ قادمے جا کے مل گئے کبھی وہ بھی نکل گیا تو اپنی کھڑیوں کے پڑھنا شروع کر دی کیا ہماری یہ عادت ہے ہم نے کسی کو نماز کے فضائل بیان کیے نماز کی دعوت دی وہ تو ماشاءاللہ پابند ہو گیا ہم بھی ہوئے یا نہیں تو علم کے بعد آگے عمل کا مرحلہ ہے شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کی لذت میں لگا کر عمل کی مشکس سے دور کر دیتا ہے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ سیکھنے کا مزہ ہی بڑھا ہے آدمی بیٹھا ہوا سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے یا پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا اور وہ اسی میں خوش ہے پڑھنا بزاتے خود علم سیکھنا بزاتے خود بہت بڑی عبادت لیکن اگر وہ پڑھنا وہ سیکھنا اگر وہ فرد عمل سے دور کر رہا ہے یا وہ نمازوں کے خوشو خضو سے دور کر رہا ہے تو پھر یہ پڑھنا محمود نہیں پھر یہ پڑھنا محمود نہیں پھر یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے پھر اس کا جو پورشن ہے وہ جدا کر لے کہ اگر مجھے ایک گھنٹہ سیکھنا ہے تو ایک گھنٹہ عمل بھی کرنا ہے اگر مجھے ایک گھنٹے بارہ منٹ سیکھنا ہے تو ایک گھنٹہ بارہ منٹ عمل بھی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم سیکھیں تو بارہ گھنٹے اور عمل ہمارا بارہ منٹ بھی نہ ہو اور بارہ منٹ کا عمل جو ہے وہ عمل کنسیڈر کیے جانے کے قابل ہی نہ ہو نماز ہے تو بھاگم بھاگ جماعت ہے تو پوری رفتار کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس میں شرکت کریں تلاوت ہے تو بس جیسے تیسے کھولا چل دی جل دی دو تین آیتیں پڑھی اس کی تفسیر پڑھی کام پورا ہوا سائٹ میں رکھ دیا تو یہ جو چیزیں بتائی گئیں یہ جو مدنی حلقہ ہے مدنی نامات کے اندر یہ جو کچھ کہا گیا اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ رسم مدنی حلقہ آدھا کر دیا جائے یہ رسم نہیں ہے یہ عمل ہے عمل اپنے تقاضے رکھتا ہے عمل کے اپنے اپنے اس کے شرائط ہیں اس کے اپنے آدھاب ہوتے تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ہم ایک دھوکے سے تو نکلے کہ ہم نے سیکھ لیا لیکن دوسرے دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم عمل سے دور ہو گئے تیسرا دھوکہ تیسرا دھوکہ یہ ہے اور یہ بھی اس میں بہت سارے لوگ مبترا ہوتے ہیں کہ ظاہر کے عامال اس میں فرد بھی ہیں اس میں واجب بھی ہیں اس میں سنتیں بھی ہیں اس میں مستحباد بھی ہیں ایک آدمی ان پر تو بڑا پابند ہوتا ہے نماز پابندی سے پڑتا ہے نہیں چھوڑتا جماعت کا پابند ہے تلاوت بھی کرتا ہے باقی بھی اور ذکر و دروت کی بھی عادت ہے تصویح بھی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن باطن اس کا بالکل عمل سے دور ہے تہارت سے دور ہے پاکیزگی سے دور ہے تسکیہ سے دور ہے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے لیکن محصوب کی حالت یہ ہے کہ ہر دوسرے بندے سے حسد دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے یہ نمازی ہے لیکن اس کے دل میں بہت سارے لوگوں کا کینہ بھرا ہوا اس کے دل میں افو درگزر کا نام ہی نہیں کوئی اس کی بے عدبی کر بیٹھے کوئی اس کی خلاف شان بات کہہ دے کوئی اسے نازیبہ کلمہ کہہ دے کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بول لے کوئی اسے اس انداز میں عزت نہ دے جس طرح اسے عزت ملتی ہے تو یہ اپنے دل کے اندر کینہ بٹھا کے بیٹھ جائے اور اب دنیا ہل جائے لیکن اس کا کینہ نہیں ہلے گا تو ظاہری عامال کے اوپر تو پابندی لیکن باطن جو ہے وہ غلازت سے لتھڑا ہوا وہ باطنی امراض سے بھرپور ہے اس میں حسد بھی ہے اس میں کینہ بھی ہے اس میں تکبر بھی ہے وہ دوسروں کو حکیر بھی سمجھتا ہے اسے عمل کر کے دوسروں کا دکھانے کا بھی شوق ہے دوسروں کے سامنے اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے وہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب ہوتا ہے وہ نظریں گھما گھما کے دیکھتا ہے کہ میرے عمل کی کوئی تعریف تو کرے میں نے اتنا اچھا بیان کر دیا اب دو چار آدمی بولے تو سہی ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان کیا میں نے دعا مانگی تو اب لوگ بولے تو سہی ماشاءاللہ کیا خوشو خضور کیا زوق تاری تھا نات پڑی ہے تو لوگ تعریف تو کریں کتنا اچھا گھلا ہے میرے انفرادی کوشش سے اتنے لوگ امپریس ہو گئے اور ایک بالکل پنڈ ڈاپ سائلنس تھا لوگ خاموش بیٹے ہوئے تھے لوگ بولے تو سی حضرت آپ ماشاءاللہ آپ کا بیان ہوتا ہے مجال ہے کہ مجمع میں کوئی اٹھ جائے تو تعریف کے طالب اب ظاہری اعتبار سے نماز تو کوئی نہیں چھوڑی تلاوت کی عادت بھی ہے ذکر و دروت کی عادت بھی ہے جماعت کی پابندی بھی ہے نوافل بھی پڑتا ہے لیکن دل میں ڈائریکٹ گناہ کبیرہ کی بھرمار ہے حسد گناہ کبیرہ تکبر گناہ کبیرہ ریاکاری گناہ کبیرہ کینا حسد گناہ کبیرہ یہ گناہ کبیرہ دل کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں اور یاد رکھئے نماز کی عادت بنانا یا ظاہری گناہ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے باطنی گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ آدمی کے مزاج کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر حسد کا مادہ ہے کینے کا مادہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے دل سے کینا نکل جائے بڑا مشکل ہوتا ہے جس میں ریاکاری کا مرض ہے بڑا مشکل ہے کہ وہ ریاکاری کو چھوڑ دے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی مش کرنی پڑتی کوشش کرنی پڑتی محاسبہ کرنی پڑتا فکر مدینہ کرنی پڑتی اپنی حالت پر غور رکھنا بڑھتا عمل کر کے اپنی قلب کی کیفیت کو دیکھنا بڑھتا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے یہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب تو نہیں یہ دکھاوے کا طالب تو نہیں اس کا دوسرے کی ترقی دے کے دل کے اندر جلن تو نہیں ہو رہی دوسرے کے بارے میں ایک قبیدگی یہ خاطر تو نہیں دوسرے کے بارے میں دل کے اندر ایک بری فیلنگ تو نہیں جو کینے کا نام ہے تو اب شیطان بعضوں کو یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ اسے کہتا ہے ماشاء اللہ آپ تو تحجد گزارے آپ تو جماعت کے اتنے پابند ہیں صفحے اول میں آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں آپ کی کبھی جماعت قضا ہوتے دیکھی نہیں آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرتے ہیں لیکن اسی کے دل کے اندر ریاکاری بھی ہے وہ یہی جملہ سننا چاہتا ہے کہ میری گاڑی نکل جائے تو نکل جائے میں الحمدللہ جماعت نہیں چھوڑتا اب وہ جو جماعت اس کی گاڑی کی وجہ تھے چھوٹنی تھی وہ تو ہو سکتا ہے کہ چلے ترک واجب کی کوئی صورت بنتی ہو ضروری نہیں ہوتا ترک واجب ہی ہو ترک واجب کی کوئی صورت ہی بنتی ہو لیکن یہ جو تعریف کا طلبگار اور دوسروں سے یہ جملہ سننے کا خواہش مند ہے یہ تو سیدھا حبے جا کے گناہ کبیرہ کے اندر پڑا ہو تو کس گناہ سے بچا اور کس میں پڑا تو شیطان یوں بھی دھوکے میں رکھتا ہے کہ ظاہری عامال کے اوپر پابند رکھتا ہے لیکن دل کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے دل کی اصلاح نہیں ہوتی چوتھا بعض اوقات شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر تو شریعت کے مسائل کا لحاظ کرتے خیال کرتے احساس رکھتے لیکن جو کام ہم دین کے نام پر کرتے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے کہ بھائی تم کونسا اپنے لیے کر رہے ہو تم تو دین کے لیے کر رہے ہو تم تو دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہو تم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہو اب شیطان کی یہ شیطان کا یہ وسوسہ ایسا ذہن میں بیٹھتا ہے کہ کئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ شرعہ جائز نہیں لیکن ہمیں فورا ہمارا اندر سے ہمارا نفس بولتا ہے شیطان ہمارے دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے تم کونسا اپنے لیے کر رہے ہو تم تو دین کی خاطر کر رہے ہو نا اس میں دین کا فائدہ ہے کیا دین کا فائدہ ہمیں زیادہ پتا ہے یا جس خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی اسے زیادہ پتا ہے جس اللہ عز وجل ہمیں یہ دین عطا فرمایا اس نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا لہذا جو دین کا حکم ہے وہ ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چوریاں کر کے مسجد بنانا شروع کر دیں کیا اسے کوئی معقول آدمی کیا اسے سمجھے گا کہ یہ درست ہے ہر کوئی بولے گا غلط ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ چوری کر کے کوئی مسجد بنا ہے ایسا ہوتا بھی نہیں لیکن مسجد کی اندر بہت سارے کام مسجد ہی کے فائدے کے نام پر خلاف اشراع کیے جاتے ہیں مثال ایک عام سی مثال ارز کرتا ہوں مسجد کی تعمیرات کرتے ہیں مسجد تعمیر شدہ ہے نئی تعمیرات کرنے لگے نئی تعمیرات میں ذہن میں آئے کہ امام صاحب کا اگر حجرہ اوپر بن جائے تو امام صاحب کو ریلیف مل جائے گا ریلیکس ہو جائیں گے ایک ان کے لئے رہائش کی صورت بن جائے گی پچھلی تعمیر کے اندر امام کا مکان یا حجرہ این مسجد کی چھت پر نہیں تھا اب بنا دیا اب ہم خوش ہیں کہ ہم نے امام کی عزت کی تعظیم کی اسے ریلیف دیا جبکہ شریعت کے اندر حرام کہ جب مسجد بن چکی تو مسجد کے ہو مسجد کے مسجدیت کے بعد یعنی مسجد ہو جانے کے بعد اب اس کے اندر کسی قسم کا ایسا تصرف نہیں ہو سکتا ہم بولے کہ مسجد ہے اگر ہم یوں کر لے کہ ایک نئی تعمیر کرتے ہیں مسجد اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے پوری ایک مارکیٹ بنا دیتے ہیں جس کا کرایا مسجد کو آئے گا تو مسجد خود کفیل ہو جائے گی کسی سے چندہ مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی مسجد کا انتظام ہی بڑا اچھا چلتا رہے گا اب مسجد کو گرایا اوپر مسجد بنا دی نیچے پوری مارکیٹ اپنی ذات کے لیے نہیں مسجد کے لیے بنائی حرام حرام اور مستقل حرام گناہ جاری کہ این مسجد پر دکان بنانا حرام ہے اب اگرچہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا اگرچہ اس نے دین کے نام پہ کیا اگرچہ مسجد کے لیے کیا اگرچہ مسجد کے فائدے کے لیے کیا لیکن چونکہ خلاف شریعت کیا اس لیے حرام ہے تو ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہم عطیات جمع کرتے ہیں ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں مدرسے بناتے ہیں ہم جہاں وہ اجتماع میں جہاں وہ بسیں لے کے آتے ہیں ہر ہر جگہ پر عطیات کی جہاں وہ مداخلت موجود ہے عطیات جگہ جگہ پر جہاں وہ موجود ہیں عطیات جمع کرنے کے اندر آگے مرکز تک پہنچانے کے اندر پھر اس کے بعد اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کے اندر قدم قدم پر شریعت کے احکام لاغو ہوتے ہیں جمع کرنے پر نہیں جمع کرنے سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس دعوت دینے سے شریعت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے عطیات کے لیے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے یا آپ نے کہا تھا فیدان مدینہ کے لیے یا آپ نے کہا تھا مسجد کے لیے یا آپ نے کہا تھا مدرسہ دلمدینہ کے لیے یا آپ نے کہا تھا جامعہ دلمدینہ کے لیے یا آپ نے کہا تھا مدنی چینل کے لیے یا آپ نے کہا تھا اجتماع میں بس لے جانے کے لیے یا آپ نے کہا تھا کہ اسلامی بھائیوں کو مدنی کافرے میں سفر کے لیے اگر عام الفاظ تھے تو اس کا استعمال عام ہے اگر خاص الفاظ تھے تو اس کا استعمال خاص اگر اس سے بھی زیادہ سپیسیفک کر دیئے خاص کر دیئے تو اس کا استعمال اتنا زیادہ خاص ہو جائے گا اب اگر ہم نے اس کے برخلاف کیا اب ہم نے اتیات لیے تو بڑا خاص مد کے نام سے اور مرکز میں آگے جمع کروا دیئے دعوت اسلامی کے لئے تو وہاں جس نام جو بول کے آئے ہیں اب آگے اسی طرح استعمال کرنا اب آگے اسی مد کے اندر استعمال کرنا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی عمل میں نمازی بھی ہوتے ہیں ہم شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں لیکن ذاتی عامال کی حد تک ہم دین کے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں سے سرف نظر کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی توجہ کی حاجت ہوتی ہے کہ یہاں پر بعض اوقات اس کے اندر شیطان ایک عرصے تک آدمی کو سٹک رکھتا ہے وہاں پر اسے فسا کے رکھتا ہے اسے کہا بھی جائے نا کہ حضور تھوڑا سا مسئلہ پوچھنا لیں ہم کونسا اپنے لیے کر رہے ہیں یہ تو دین کے لیے کر رہے ہیں اچھا حضور تھوڑا سا لگ نہیں رہا مجھے صحیح ہم کونسا اپنے لیے کر رہے ہیں ہم تو دین کے نام بگر رہے ہیں تو شیطان بعض وقت یہ جملہ ذہن میں ڈاڑ ڈال کے بہت سارے گناہ کروا دیتا ہے اس لیے ہمیں دعوت اسلامی جو جو نعرہ دیا اس نعرے میں بات یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ذاتی اپنی پرسنل لائف اپنی تنظیمی زندگی اور اپنے زندگی کے جملہ شعبہ جات کے اندر مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اگر یہ ذہن نہیں بنے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کبھی ہمیں کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا کبھی کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا کبھی کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا تو یہ ایک اگر ذہن بنا لیا جائے کہ علم دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے ہر ہر عمل پر نظر رکھنی ہے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو بھی یہ بول دینا کہ میرا کوئی کام اگر محسوس بھی ہو کہ شریعت کے خلاف ہے ایک تو معلوم ہے شریعت کے خلاف ہے اس میں شبہ بھی ہو کہ شریعت کے خلاف ہے تو مجھے متنبع کر دینا مجھے گناہ سے بچا لینا مجھے جہنم سے بچا لینا مجھے گناہ کے ارتکاب سے بچا لینا اور ہم نے جو کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے دھوکوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم